پاکستان کا نورت دنیا کے خوبصورت ترین لاکھوں میں شمار کیا جاتا ہے نارانویلی کے سرسبز میدان ہو یا نتیہ گلی کے خوبصورت جنگل سکردو کی دلکشت جیلے ہو یا کشمیر کی وادیاں کمرارڈ کا سہر انگیز پنچ گورا ریور ہو یا کلام کے برف پوش پہاڑ قدرت نے ان وادیوں میں حسین رنگ بھرے ہیں ایک ہی جگہ پر ونٹر، سمر، آٹم کا نظارہ مختلف ملتا ہے بے حیثیت ایک ٹرائولر میں کئی سالوں سے ان علاقوں میں جاتا ہوں اور جتنے خوبصورت یہ علاقے ہیں اتنے ہی خوبصورت وہ راستے ہیں جو ان وادیوں کی طرف جاتے ہیں اور میں انہی راستوں کی وجہ سے بہت لمبے لمبے سفر بھی ہسانی سے تیہ کر لیتا ہوں وادی ایک علام جانا ہو تو سوات موٹروے پر سفر اور بہرین کلام روڈ سے گزرنا ہمیشہ سے ہی خوبصورت تجربہ رہا ہے اسی طرح وادی نیلم میں تاو برد تک کا سفر آپ کے ٹور کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے اسی طرح وادی نیلم میں تاو برد تک کا سفر آپ کے ٹور کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے جہاندرہ نیلم نہایت خوبصورت مناظر پیش کرتے ہوئے سارا راستہ آپ کا ہم سفر رہتا ہے بعد یہ نیران جانا ہو تو ہزارہ ایکسپرس فے کا سفر اور نیران بابوسر روڈ کے منظر ہمیشہ کے لئے آپ کی میمری کا حصہ بن جاتے ہیں آج کے اپیسوڈ میں ہم ان خوبصورت راستوں کا مختصر تعرف پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس ریجن میں کیا لینڈسکیپ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیران بابوسر روڈ کی ویسے تو نیران جاتے ہوئے کیوائی سے ہی دریائے کنہارا آپ کا ہم سفر بن کر منظر بدل دیتا ہے لیکن نیران سے آگے بابوسر روڈ تک کا یہ سفر پاکستان کا خوبصورت ترین حصہ ہے اس کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ ویلی کا وائیڈ ہونا ہے نیران سے بابوسر تک بٹا کنڈی بڑا وائی جلکڈ اور گٹی داس کے مقام آتے ہیں سڑک پر گلیشئرز آپ شانے آتی رہتی ہیں اور جلکڈ بٹا کنڈی کے مقام پر ویلی سائیڈ بہت زیادہ اوپن ہو جاتی ہے نیران سے بابوسر کے سفر میں بہ مشکل تین گھنٹے لگتے ہیں جس طرح نیران کے ٹور میں آپ پہلے ہزارہ ایکسپریس وے کا سفر انجوائے کرتے ہیں اور پھر نیران بابوسر کے نظارے آ جاتے ہیں اسی طرح کلام ٹور میں پہلے آپ سوات موٹروے پر سفر کرتے ہیں اور آگے جا کر بہرین کلام روڈ آ جاتا ہے سوات موٹروے چند سال پہلے ہی بنا ہے اور مجھے پرسنلی اس ریجن کا لینڈز کے بہت اچھا لگتا ہے ویسے سال بھر میرے سب سے زیادہ چکر کلام کے ہی لگتے ہیں اور میں ہر دوہ سوات موٹروے پر ایکسائٹیڈ ہو کر ہی گزرتا ہوں الحمدللہ اور کوشش کرتا ہوں کہ سفر ہو بھی دن کی روشنی میں کشمیر ٹرپ میں اگر آپ نیلم ویلی ایکسپلور کرنے جائیں تو مزفرہ بات شہر سے ہی درہ نیلم آپ کے ساتھ شامل سفر ہو جاتا ہے اور تاؤ بڑ تک آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے نیلم ویلی روڈ پر میں پندرہ سال سے سفر کر رہا ہوں اور اس سڑک پر میں دو وی لوگ بھی بنا چکا ہوں پہلا مزفرہ بات سے کیل تک اور اگلا کیل سے تاؤ بڑ تک کیونکہ کیل سے تاؤ بڑ تک کا یہ سفر فور بائ فور کا ٹریک ہے اور نیلم ویلی میں وادی گریز کا یہ حصہ نیلم ویلی روڈ کا سب سے خوبصورت حصہ ہے پاکستان میں ٹوریزم ٹریول سب سے زیادہ ہزارہ ایکسپریس وے کے ذریعے ہوتا ہے کیونکہ ناران کے علاوہ کردو اسطور ہنزہ جانے والے افراد بھی اسی سڑک سے کراکرم ہائیوے پر آتے ہیں اس سڑک کے بن جانے سے حسن عبدال حویلی آئپٹ آباد مانسیرہ جیسے شہروں کو بائی پاس ملا ہے سفر میں مسافت کی کمی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چراغاہوں اور سبزے سے بڑے پہاڑوں میں سے گزرتی ہے جبکہ اس کی کنسرکشن بھی نہائیت کمال کی گئی ہے اس پر سفر کرتے ہوئے آپ ٹننلز بھی کراس کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں مری آپٹ آباد روڈ کی جو سروے کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے خوبصورت ترین سڑک ہے اور میری فیوریٹ بھی سبزے سے گھرے پہاڑ اور جنگلوں میں سے گزرتی یہ سڑک کیا خوبصورت دعوت نظارہ پیش کرتی ہے اور مری سے اپنا آباد جاتے ہوئے آپ ایک منٹ کے لیے بھی بہت نہیں ہوتے اس سڑک پر سردیوں میں سفر بھی ایک نیکس لیول ایکسپیرینس ہے جب سارا علاقہ ہی سفید چادر اڑ لیتا ہے پچھلے کئی سالوں میں سردیوں میں یہاں اکثر سنو لیپٹ دیکھا گیا ہے یہ سڑک مری گلیات سے گزرتی ہے جہاں چھانگلہ گلی، ڈونگا گلی اور نتیہ گلی کے حسین مقام بھی آتے ہیں اور اب کرتے ہیں ان سڑکوں پر مختصر سفر موسیقی اسلام علیکم آج کے اپیسوڈ میں ہم کریں گے روڈ ٹریپ اور روڈ ٹریپ بھی پاکستان کی سب سے مشہور سیاستی سڑک مری روڈ تھا میرا سفرہ شروع ہو رہا ہے اپٹاباز سے بیسیکلی مری روڈ اپٹاباز سے شروع ہوتا ہے اور یہ نتیہ گلی مری سے ہوتا ہوا راولپنڈی تک جاتا ہے میرا آج کا سفرہ ہے نتیہ گلی تک اپٹاباد کی طرف سے جائے تو پہلے ٹرن کے فورن بعد ہی تھنڈیانی کی طرف جانے والی سڑک کا کٹ آتا ہے اس مقام سے تھنڈیانی تقریباً تیس کلومیٹر دور ہے آپ کو تھنڈیانی کا مختصر سا تاروف کروا دوں تھنڈیانی اس ریجن کا سب سے بلاند مقام ہے گرمیوں میں تھنڈیانی سیاہوں کے لیے نہایت خوبصورت پلیس بن جاتا ہے اور تھنڈیانی ٹاپ تک جانے والا راستہ بھی نہایت دلکش ہے اوپر دیئے گئے اس لنگ پر کلک کر کے آپ تھنڈیانی کی ساری معلومات لے سکتے ہیں لیکن ابھی ہم مری روڑ پر سفر کر رہے ہیں تو چلیں واپس چلتے ہیں تھنڈیانی والے کٹ کے ساتھ آٹھ کلومیٹر بعد مری روڑ پر ہرنوئی کا سٹراب آ جاتا ہے یہ اپنا بات کے شہریوں کا ایک اہم پکنک سپاٹ ہے یہاں بچوں کے لیے ایک بہترین ریکریشنل پارک بھی موجود ہے موسیقی ابھی ہم بگنوطر پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نتیہ گلی کا تقریباً آدھا راستہ تیہ کر چکے ہیں بگنوطر کے بعد والا راستہ مزید خوبصورت ہو گیا ہے فڑک سے ویو پوائنٹ مزید کھل گیا ہے اور بادلوں کی موجودگی نے اس کو چار چاند لگا دیئے ہیں سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت دل فریب نظارہ ہے اس سین کی خوبصورتی یہ ڈیمان کرتی ہے کہ ڈرون کو پھر خدمت کا موقع دیا جائے بگنوطر کے بعد آنے والے چڑھائی میرے اندازے سے کہیں زیادہ نکلی اور کچھ مورتوں ٹیکنیکل بھی ہیں لہذا اس سفر پر آنے سے پہلے اپنی گاڑی کی تسلیق کر لیں اور ڈرائیونگ بھی زرہ کول ہو کے کریں موسیقی 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 نتیہ گلی سے دو تین کلومیٹر پہلے کالاباک انٹورنمنٹ ایریا ہے یہاں ائر فورس میس ہے جہاں نہایت لگجری گیسٹ ہاؤسیز ہیں اور اس کا ویو پوائنٹ بھی نہایت شاندار ہے لیکن یہاں جانے کے لیے آپ کو آرمی سے پرمیشن لینا پڑتے ہیں موسیقی جیسے ہم نے بارا گلی کلوس کی تو اس کے بعد جو چڑھائی ہے وہ کمپیرٹیوی کافی کم ہو گئی بلکہ سمجھنے کے ختم ہی ہو گئی اس کے بعد ابھی ہم نے کالاباک انٹورنمنٹ ایریا کلوس کی ہے نتیہ گلی یہاں سے دو ڈھائی کلومیٹر رہ گئی ہے جب آپ اپٹاپا سے سفر کرتے ہیں تو بگنوطر سے آپ کی اصل چڑھائی شروع ہوتی ہے بگنوطر سے بارا گلی تک رہتی ہے جہاں پر سمندر کا ٹھکا بوڑ آیا تھا وہاں تک چڑھائی رہتی ہے اور اس کے بعد جو سڑک موڈریٹ ہو جاتی ہے ٹیک ہے تو ہم نے بیچ میں گاڑی کو سٹے بھی دیا تھا اور یہاں سے آپ سین دیکھ سکتے ہیں ڈھونگا گلی کا اور نتیہ گلی کا یہاں سے دو ڈھائی کلومیٹر دور رہ گیا یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا یہاں سے ہمیں گئے تھوڑے دیر گاڑی کو بھی سانس دے دیا اور ہارلے انشاءاللہ پانچ منٹ میں ہم نتیہ گلی پہنچ جائیں گے نتیہ گلی پہنچنے سے پہلے بادل ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے اور ایک خوابی سا محول بن گیا تھا لیکن بارش تھوڑی تیز ہو چکی تھی اپنا باز سے جو اگنا سفر مری روٹ پہ سٹارٹ ہوا تھا وہ نتیہ گلی آ کر ختم ہو گیا اپنا باز سے مری ستر کلومیٹر ہے جس میں سے میں نے تھرٹی سکس کلومیٹر کر لیا پیچھے تھرٹی فور تھرٹی ثلی کلومیٹر ہے جو نتیہ گلی سے بادیاں سے ہوتا ہوا مری تک جائے گا وہ انشاءاللہ ٹرے وال میں اگلے سفر میں کروں گا آپ اس اپیسوڈ کا مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا تینکیو اسلام علیکم پاکستان کے اگر خوبصورت ترین اور بیزی ترین سرکوں کی بات کی جائے تو مری روڈ جس کی میں ایک اپسوٹ کر چکا ہوں وہ ہے بہرین کلام روڈ اس کے اوپر بھی میں نے ایک اپسوٹ کیا ہے اور آج جو تیسرا اپسوٹ میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی نران بابوسر روڈ یہ سڑک بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا سفر تقریباً 70 کلومیٹر بنتا ہے نران سٹی سے اور راستے میں بڑے بڑے خوبصورت پوائنٹس آتے ہیں اور میں نکلوں گا انشاءاللہ نران سٹی سے اور جاؤں گا بابوسر تک صبح کے دس بجے ہیں اور نران شہر سے لوگ سیفل ملوک کی طرف یا پھر بابوسر ٹاپ کی طرف سفر کر رہے ہیں بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو اس کردو یا ہمزہ کے لیے نران میں رکے تھے اور وہ اب بزریہ بابوسر ٹاپ چلاس سے ہوتے ہوئے کراکرم ہائیوے کی راہ لیں گے نران سے نکلتے ہی آپ کو ریور آفٹنگ کی ٹیمز سمان کی سیٹنگ کرتی نظر آتی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ریور آفٹنگ بھی نران ٹرپ کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے ریور آفٹنگ نہ بھی کرنی ہو تو یہ پوائنٹ خالی بیٹھنے کے لیے بھی بہترین ہے سڑک ماشاءاللہ بہترین بنا دی گئی ہے دوہزار اٹھارہ میں کئی جگہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے سڑک کو کافی جگہوں سے نقصان پہنچا تھا لیکن اس کی بہترین مرمت کر دی گئی ہے ایسے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سڑک پر کوئی بھی گاڑی چلا سکتا ہے بس بابوسر ٹاپ سے نیچے اتنے والا رستہ تھوڑا ٹرکی ہے نران بابوسر کی یہ سڑک مزا گلگت کردو جیسی وادیوں کا گیٹوے ہے اور ان خوبصورت وادیوں میں جانے والی یہ سڑک بھی نہایت خوبصورت ہے ابھی جون کے مہینے کی سولہ تاریخ ہے اور گلیشئرز دی تیزی سے پگل رہے ہیں جبکہ درائے کنہار بھی اپنی روانی کے ساتھ ہم سفر ہے سبحان اللہ گلیشئرز کو سڑک سے ہٹا کر ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے باقی ماندہ گلیشئرز اب خود پگلتے رہیں گے موسیقا ناران شہر سے نکلنے کے بعد پہلا قصبہ بٹا کنڈی آتا ہے جو ناران شہر سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اگر میرا مشورہ لیں تو ناران شہر میں رکنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ بٹا کنڈی میں رکیں یہاں سکون ڈاٹ کاؤم ہے تھوڑی سی دکانیں ہیں جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے یہ ایریا شور اور رج سے پاک ہے ریکنہار کے پانی کی آواز مسلسل آپ کے ساتھ رہتی ہے چاہے وہ سڑک سے دور بھی ہو جائے اور سڑکیں تو کیا ہی کہنے ہیں راستے میں کئی پہاڑوں سے آتے چشمیں اور پگلتے گلیشیس کے پانی سفر کو دلچسپ بنائی رکھتے ہیں یہ چشمیں دریائک انہار میں گر رہے ہیں بڑا وائی کا پھول کراس کرنے کے بعد دریائے کنہار آپ کے سیدھے ہاتھ بہنے لگتا ہے یہاں یہ دریائے بڑے بڑے مدانوں میں سے گزرتا ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے بڑا وائی سے آگے جل کھڑ کا مقام آتا ہے یہاں آ کر وادی کھل جاتی ہے اور سڑک سے وادی کا نظارہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بڑا وائی کے بعد سفر کی اس تفریح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے نران واپس اور روڑ کے اس حصے کی اکثر فوٹوگرافرز تصویریں بھی بناتے ہیں ڈلکھٹ میں چائے اور کھانے کے ایک تو چھوٹے ہوتل ہیں یہاں اکثر لوگ روپ کر چائے بھی پیتے ہیں اور تصویریں کھینچتے ہیں لیکن میرا پروگرام بیسر میں رکنے کا ہے جو یہاں سے چار سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے بیسر میں ناشتے کا پلان ہے لہذا یہاں بریک لی جائے یہ سٹوپ بھی اس ٹرپ کا ایک حصہ ہے بیسر سے نکلنے کے چار پانچ منٹ بعد ہی لولو سرجیل آ جاتی ہے یہ جیل بھی یہاں سے گزرنے والوں کا لازمی سٹوپ ہے لولو سرجیل کے پانیوں کا رنگ دل کو بھا جانے والا ہے اس سفر میں قدرت کی مصوری سے متاثر ہوئے بینا نہیں رہا جا سکتا ویسے اپنے نیچر میں بھی سگنیفیکنٹ کمی آگئی ہے چشکالا دو خرنم ہن ہر دشن تم کتونزا چشکالا دو خرنم ہن ہر دشن تم کتونزا بیلا حسن کو تشاہن شاہر دشن تم کتونزا بیلا حسن خود شاہن شاہر دشن تم کتونزا جیل کے بعد سڑک کھلے میدان میں داخل ہو جاتی ہے اور اس علاقے کو گٹی داس کہا جاتا ہے اور یہی سے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے یہاں آپ کو گاڑی دھیان سے چلانے کی ضرورت ہے کیونکہ سڑک پر گلیشیرز بھی پگل رہے ہیں اور آپ مسلسل اوپر کی طرف جا رہے ہیں اس لیے گاڑی کو کنٹرول میں رکھنا نہائی ضروری ہے پاپوسر اس ایریا کا سب سے اونچا علاقہ ہے اور اس کی طرف جانے والا راستہ بھی بہت خوبصورت ہے پہاڑوں کا اوپری حصہ ابھی تک برف سے ڈھکا ہوا ہے جبکہ درجہ حرارت میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے بہت سارے لوگ بابوسر ٹاپ سے ہی واپس آ جاتے ہیں جبکہ حمزہ سکردو اور گلگت جانے والے آگے چلے جاتے ہیں موسیقی 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 یہاں موسم بہت ہی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے لہذا اپنے ساتھ ایک چکٹ لاس بھی رکھیں موسیقی اسلام آباد پشاور موٹر وے پر برہان رچچینج کے قریب سے تھا کوٹ تک ہزارہ ایکسپریس وے کا منصوبہ بنایا گیا اس ایکسپریس وے کی لمبائی ایک سو سی کلومیٹر رکھی گئی اس منصوبے کے تحت کراکرم روڈ پر سفر کرنے والے حسن عبدال، حریپور، حویلیاں، حیپٹ آباد، مانسہرہ اور شنکیاری جیسے شہروں کو بائی پاس کر جائیں گے جو کہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان چہروں کی اپنی ٹرافک بھی بہت کم ہو جائے گی موسیقی 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 ازارہ ایکسپریس وے پر پہلی انٹرچینج جھاری کس کی آتی ہے موسیقی جھاری کس پہ تھوڑی ہی دیر بعد کورڈ نجیب اللہ اور ہتار انڈسٹری سٹیٹ کا ایکزٹ آتا ہے موسیقی 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 تین سال پہلے ایم ون سے شاہ مقصود انٹرچینج تک ہزارہ موٹروے کا پنتالیس کلومیٹر حصہ مکمل کر کے کھول دیا گیا تھا اس حصے کے کھلنے سے حسن عبدال اور ہریپور شہر بائی پاس ہو گئے تھے حال ہی میں شاہ مقصود انٹرچینج سے مانسہرہ تک مزید پچاس کلومیٹر حصہ کھول دیا گیا ہے یعنی مجموعی طور پر اب تک ہزارہ موٹروے کا پچانوے کلومیٹر حصہ مکمل کر کے عام ٹرافک کے لیے کھولا جا چکا ہے میں آج آپ کو شاہ مقصود انٹرچینج سے مانسہرہ انٹرچینج تک کھلنے والی موٹروے کی سیار کرواؤں گا تو چلیے بسم اللہ پڑھ کر سفر کا آغاز کرتے ہیں موسیقی 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 ہزارہ ایکسپریس کی خوبصورتی کے بارے میں جتنا سنا اور دیکھا تھا ماشاءاللہ اس نے مایوس نہیں کیا لش گرین ویلیز میں بل کھاتی ہوئی سڑک جا رہی ہے سبحان اللہ آپ یہ جو روڈ کی سائٹس پہ بلوگ دیکھ رہے ہیں لینڈ سلائڈنگ کو رکنے کے لیے بنائے گئے ہیں جو بہت اہم کام کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں موسیقی شاہ مقصود سے ہزارہ ایکسپریس کے ذریعے مانسہرہ جاتے ہوئے ایپٹ آباد کے بعد صرف ایک انٹرچینج ہی راستے میں آتا ہے جسے ایپٹ آباد مانسہرہ انٹرچینج کہا جاتا ہے اور اس کا قریبی شہر کلندر آباد بنتا ہے کلندر آباد مانسہرہ اور ایپٹ آباد کے تقریباً درمیان میں واقع ہے موسیقی 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 ہزارہ ایکسپریس کا پارٹ جو مانسہرہ سے تھاکورٹ تک کھل گیا ہے تو اس کا سٹارٹ یہ ایک ٹنل سے ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں سفر کیا تھا شاہ مقصود انٹرچینج سے مانسہرہ تک اور پچھلے مہینے مانسہرہ سے تھاکورٹ تک کا ریجن کھول دیا گیا ہے اور یہ سڑک اب جا کے کنیکٹ کرتی ہے تھاکورٹ پہ سیدھی کراکرم ہائیوے کو یہ بہت بڑا انقلاب ہے جو لوگ سڑک پہ کراکرم پہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے اور پچھلے سفر کا بھی بڑا مزایا ہے اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں نئی سڑک دیکھتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ہزارہ ایکسپریس کا منصوبہ اسلام آباد پشاور موٹر وے پر برہان انٹرچینج کے قریب سے شروع کیا گیا اس کے پہلے فیز میں شاہ مقصوب تک سڑک مکمل کی گئی اس چالیس کلومیٹر کے فیز میں حسن عبدال اور ہریپور جیسے شہروں کو بائی پاس کیا گیا جبکہ فیز ٹو میں شاہ مقصوب سے منصہرہ تک سڑک کو کھول دیا گیا اس فیز کی لمبائی تقریباً ساٹھ کلومیٹر ہے اس فیز کے بننے سے ہویلیاں اور ایپٹ آباد شہر کی مشکل ٹرافک سے بائی پاس ملا اور اب حال ہی میں اس کا تیسرا اور آخری فیز ہر قسم کی ٹرافک کے لیے تھاکوٹ تک کھول دیا گیا ہے اس فیز کے بعد منصہرہ اور شنکیاری جیسے شہروں کو بائی پاس ملا اور اس فیز کی کل لمبائی اسی کلومیٹر ہے تو چلیے اس خوبصورت سڑکی سیر کرتے ہیں سڑک سے آپ کو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتی ہیں اور مقامی لوگ کام کاج میں مصروف ہیں اور اردگیر کی گرینری آپ کا موڈ بہت اچھا رکھتی ہے ہزارہ موٹروے کا یہ فیز نہایت خوبصورت ہے قدرت کے رنگ اتنے غالب ہیں کہ سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا اور ایسے سفر پر تھکاوٹ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی پہاڑ سڑک سے دور چلے جاتے ہیں تو وادی کا منظر محسوس ہوتا ہے اور کبھی سڑک کے دونوں طرف میں آ کر سفر کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں اس سفر پر کئی جگہیں ایسی گزری جہاں دل کیا کہ گاڑی رو کر کچھ دیر قدرت سے ہم کلامی کی جائے مگر ابھی مجھے مغرب سے پہلے تھاکوٹ پہنچنا ہے مان سہرہ ٹنل کے بعد دوسری ٹنل کارمنگ کیاتی ہے جو کہ زیادہ لمبی نہیں جب آپ ٹنل میں سے گزرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے پیچھے سے کوئی دو شیزہ آواز دے رہی ہے ایک فیمیل ویسل آپ کو فیل ہوتی ہے لیکن وہ ایر بلوہر ہوتا ہے لہذا آپ نے سیدھے ہی دیکھنا ہے ایدر ادر نہیں مہلا ہزار ایکسپریس کا میرا یہ سفر تھاکوٹ پہ آکے ختم ہو گیا ہے ابھی میں نے تھاکوٹ کی ٹنل کروس کی ہے چھے سو پندرہ میٹر لمبی ہے یہ یہاں اس ٹنل کے پانچ سے چھے منٹ ڈرائیف پہ آپ کو تھاکوٹ شہر آجے گا جہاں جا کے یہ سڑک کےکی ایش کے ساتھ لنک ہو جائے گی پھر آپ اگر رائٹ ٹن لے لیں گے تو بشام چلاس کی طرف نکل جائیں گے اور اگر لیفٹ ٹرن لے لیں گے تو اب کیکی ایش کے پرانے روٹ پہ آ جائیں گے راستے میں جو انٹرچینجز کوئی نہیں ہیں مان سہرہ کے بعد جتنے بھی شہر اور گاؤں ہیں وہ خود سڑکی اوپر آ جاتے ہیں اس لیے انٹرچینج کوئی نہیں ہے سویڈ بیکرز بھی آتے ہیں ایون کے اور یہ سڑک جو ہے بارہ مہینے انشاءاللہ چلے گی کیونکہ نران بابوسر جو روڈ ہے وہ چلتا ہے تین سے چار مہینے اس کے بعد وہ برف میں کور رہتا ہے تو کیکی ایش کا آلٹرنیٹیو بڑا اچھا دے دیا گیا ہے اور اب ہمارا کام ہے اس سڑک کی احتیاط کریں اس کی حفاظت کریں اور خاص طور پر میرے ٹرک والے بھائی اس سڑک کی حفاظت کریں پاکستان کا نورس دنیا کے خوبصورت نین خطوں میں سے ایک ہے جہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑ خوبصورت نین جھیلیں ہاپشاریں وادیاں ٹاپس چراغاہیں اور بڑے گلیشئرز موجود ہیں آج ہم بات کریں گے ان وادیاں کو جانے والی سڑکوں کے بارے میں جو خود بھی اتنی ہی پیاری ہیں جتنی کے وہ وادیاں اس لیے ہر سال آپ کئی کئی گھنٹے کا سفر کر کے ان تک پہنچتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے چینل پر پولنگ کرائی تھی جس میں میں نے پوچھا کہ ان چار سڑکوں میں سے آپ کی فیورٹ کون سی ہے جن میں نیلن ویلی روڈ بہرین کلام روڈ ناران بابوسر روڈ اور مری اپٹا باز روڈ شامل تھے تقریباً چھ ہزار لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جس میں زیادہ تر ووڈ ناران بابوسر روڈ کو ملے جبکہ آج پولنگ میں دوسر نمبر پر آنے والی نیلن ویلی روڈ پر ویلوگ بنانے جا رہا ہوں ویسے تو یہ تاو بڑ تک جاتی ہے مگر سڑک کا وہ حصہ جیپ ٹریک ہے اس لیے میں سفر کروں گا مظفرہ باز سے کیل تک اور ہم دیکھیں گے کہ یہ سڑک کیسی ہے کون کون سے نالے اس سے گزرتے ہیں اور یہ کہاں کہاں ایلو سی سے گزرتی ہے آج صبح آٹھ بجے سفر شروع کر رہا ہوں بیسے تو اس کی مسافت ایک سو چوہتر کلومیٹر ہے مگر اکثر جگوں پر لینڈ سائیڈنگ کی وجہ سے سڑک بند بھی مل سکتی ہے پکتیا سے تھوڑا آگے پنج گرہ کا علاقہ آتا ہے یہاں آپ کو سڑک پر پنج گرہ وارٹر فال ملے گی آپ شورٹ سٹے کرنا چاہیں تو یہاں رکھ سکتے ہیں پٹیکہ کروس کرنے کے بعد پنج گرہ شروع ہو جاتا ہے اور پنج گرہ سے تھوڑا آگے جا کے دھنی وارٹر فال آ جاتی ہے لیکن آپ میرے پیچھے یہ جو وارٹر فال دیکھ رہے ہیں یہ دھنی وارٹر فال سے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں پانی کا فلو ہے اور یہ ہیں بھی دو تو اگر آپ نے دھنی وارٹر فال پر سٹے کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے آٹھ دس کلومیٹر پہلے پنج گرہ وارٹر فال ہے سڑکی اوپری آپ کو نظر آ جاتی ہے یہاں پر سٹے کر لیں یہ بڑی اچھی جگہ ہے یہ چیک کریں تو میں نے پہلی بریک لی ہے پنج گرہ وارٹر فال بھی صرف آپ کو دکھانے کے لیے دھنی وارٹر فال بس ہم اب گزر جائیں گے اور ہماری ایکسل پوٹیج سٹارٹ ہوگی نیلم جیلم ڈین کے بعد پنج گرہ سے کیرن جانے کے لیے کچھ سال پہلے ایک نئی سڑک تعمیر کی گئی ہے جسے لیفوا بائی باس کہا جاتا ہے سننے میں آیا ہے کہ یہ سڑک بہت ہی خوبصورت وادیوں میں سے گزرتی ہے میں نے ابھی تک اس سڑک پر سفر نہیں کیا پنج گرہ سے تقریباً آٹھ نو کلومیٹر بعد دھنی وارٹر فال کا سٹے آتا ہے مگر اب میں آگے نکلوں گا دھنی وارٹر فال سے تھوڑا آگے جائیں تو نیلم جیلم ڈیم کا بریج آ جاتا ہے اور اب سڑک دریا کے لیفٹ سائٹ پر آگئی ہے اصل سفر اب شروع ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سڑک ایلو سی کے اوپر سے بھی کزرتی ہے جی تو نیلم جیلم ڈیم ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویسے تو یہاں پہ پابندی ہے آپ یہاں پہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ سب لوگ سولجرز کے ساتھ کڑیوں کے سیلکیاں لے رہے ہیں پکچرز بنا رہے ہیں جیسا کہ میں بھی کیمرہ کار لیتا ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے جل اس ڈیم کے بعد آپ کی صرف یو فون اور اس کوم چلتا ہے ڈیم سے پہلے جو ایک گاؤں قصبہ آتا ہے نو سیری کا وہاں سے آپ سیم بھی خرید سکتے ہیں اور آگے نیلم والی تک آپ کا پھر اس کوم چلتا ہے پیسے تو یو فون بھی چلتا ہے لیکن سم ٹائم میں نے تو ایک دو دو لوگوں سے پوچھا وہ کہتے کوئی نہیں چال دیا تو اب یہاں سے ہمارا ٹریول اصل سٹارٹ ہونے لگا ہے اور حالت آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپنٹ اتاریں تو اندر سے ایسی شکل نکلتی ہے نیلم جہلم ڈیم کا مطلب ہے کہ دریائے جہلم اور دریائے نیلم سے بناوا ڈیم لیکن دریائے جہلم تو یہاں سے بہت دور ہے تو وجہ آپ نے بتانی ہے کہ اس کو نیلم جہلم کیوں کہا جاتا ہے میں مجھے پتہ میں تاک کو پوچھ نہیں ہے کمنٹس میں اس سے شیئر کیجئے گا ابھی دریائے ہمارے رائیڈ سائٹ پہ آ گیا ہے اور تاہو پڑ تاک ہمارے رائیڈ پہ ہی رہے گا تو چلیں اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں نیلم جہلم ڈیم کے بعد چلحانہ سیکٹر آتا ہے یہاں آپ کو اپنی اینٹری کرا کے پاس لینا ہوتا ہے اس کے لئے شناختی کارٹ کا ہونا ضروری ہے سامنے والے پہاڑ انڈین اوکیپائٹ کشمیر کے ہیں اور یہ گاؤں ٹیٹوال کا ہے جس کا آدھا حصہ پاکستانی ٹیریٹری اور آدھا حصہ انڈین ٹیریٹری میں آتا ہے چلحانہ سیکٹر پر مائل سٹون پر کیل کا ڈسٹنس ایک سو بارہ کلومیٹر تھا مطلب ہم لوگ تقریباً باسٹ کلومیٹر سفر کر چکے ہیں چلحانہ سیکٹر کے بعد کنڈل چاہی تک اب کئی دفعہ لائن آف کنٹرولز پر سفر کرتے ہیں سڑک پر کئی جگہ فینس نہیں لگی اور ذرا دھیان سے ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جورا سے اٹھ مقام تک سڑک بہترین ملی اور یہ سفر ہم لوگوں نے بغیر سٹاپ کیے کیا درست نیelin درست نیelin پرنل چاہی سے آٹھ مقام کی طرف سفر کرتے ہوئے سڑک پر سکول سے واپس جاتے ہوئے بچے نظر آئے اور یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ان میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی آٹھ مقام زلہ نیلم کا صدر مقام ہے اور یہاں تقریباً تمام شہری سہولتیں موجود ہیں آخری پیٹرول پامبی آپ آٹھ مقام میں ہی ملتا ہے اس کے بعد آپ کو کھلا پیٹرول ملے گا لہذا میں نے ایک دفعہ ٹینکی فل کروا لی ہم لوگ آٹھ مقام پہنچ گئے ہیں آٹھ مقام زلہ نیلم کا مرکزی صدر مقام کہہ سکتے ہیں آپ اسے اور یہاں پہ ایٹی ایم بھی ہے اور آخری پیٹرول پمپ ہے میری طلا کے مطابق پچھلے سال تک تو آگے کیرن میں کیل میں پیٹرول پمپ مجھے نہیں نظر آیا میں بھی ہو لیکن فورزا سیفرینڈ میں نے یہی سے اپنا ٹینک فل کروا لی ہے کیونکہ مجھے توبٹ تک جانا ہے اور پھر واپس بھی آنا ہے تو اس لیے اگر آپ نے ایٹی ایم بھی دیکھنا ہے گاڑی کو چیک کروانا ہے اور جتنی بھی آپ کی گاڑی ریلیٹیڈ بائیک ریلیٹیڈ بینک ریلیٹیڈ یا ہیلتھ ریلیٹیڈ آپ کی کوئی کوئیری ہے کوئی کام کرنے والا ہے تو آپ یہی پہ کر لیں اور کہا یہ جاتا ہے آٹھ مقام کے بارے میں کہ نیلم ویلی کی جو خوبصورتی ہے وہ آٹھ مقام کے بعد شروع ہوتی ہے ابھی ویسے دریاہ کا پانی جو ہے وہ گدلا ہو گیا ہے کیونکہ بارشوں کا موسم ہے ابھی لیسا بائی پاس پہ بھی پچھتے دو دن سے بارش تھی آگے دواریاں کے قریب بھی کہہ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اس لیے نیلم کا جو پانی ہے نا وہ گھلا ہوا گیا ہے نیلم ویلی روڈ پاکستان کی اہم ترین سیارتی سڑک ہے اس سڑک سے کئی جھیلوں وادیوں میڈوز خوبصورت گاؤں چشموں اور کئی آپشانوں کے راستے نکلتے ہیں اس کے علاوہ یہ سڑک کئی دفعہ ایل او سی کے ساتھ چلتی ہے تو پنج گرام واتر فال، دھنی واتر فال، کنڈل شاہی واتر فال، چلہانہ سیکٹر، بابون ٹاپ، پتلیاں لیک، کیرن سیکٹر، رتی گلی لیک، شاردہ ویلی، کیل، ہرنگ کیل، چٹا کٹھا اور توبٹ تک کے مقام اسی سڑک پر آتے ہیں یا ان کے ٹریک اس سڑک سے نکلتے ہیں جبکہ نوری ٹاپ، کامری ٹاپ، برزل پاس، مایناردہ ویلی اور اسطور کی جانب سے نیچے کی طرف بہنے والے کئی خوبصورت نالے، گجناڑ، گگئی جیسے نالے بھی اسی سڑک سے گزر کر دھرینی لمحے گرتے ہیں اٹھ مقام کے بعد آپ کیرن سیکٹر میں داخل ہو جاتے ہیں اب دریا کے دوسری جانب انڈیا نوکیوپائٹ کے شمید ہے یہ لائن آف کنٹرول کا لمبا ترین حصہ ہے جو کہ دواریاں تک تقریباً آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے سڑک ابھی تک بہترین ہے جبکہ منظر بھی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے لائن آف کنٹرول کے دوسری جانب آپ کو لوگ اپنی روٹین لائف میں نظر آتے ہیں مشرف دور میں سیز فائر ایگریمنٹ ہونے کے بعد پاکستانی سائٹ پر ٹوریزم میں کافی بورسٹ ملا ہے ماں جی کے ہاتھ کا دیسی مرغہ اور دال ہے جسے ہم نکین کروا کے لائے تھے ربی اچھا کریں میں نہیں ہوں کشمیر کا سفر اور دیسی مرغہ ملے وہ بھی ماں جی کے ہاتھ کا اس سے سکھوٹس سے بیچھا ہو سکتی ہے یہ سڑک اپن نیلا ویلج جاتی ہے جہاں سے آئیو کے کا بہترین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے سڑک پر فینس بھی موجود ہے اور ویو بھی بہترین ہے جبکہ زیادہ تر سفر لائن آف کنٹرول کے اوپر ہی ہے جو انڈین ڈیاریٹری سے کلیرلی ویزیبل ہوگا دواریاں آنے سے پہلے آپ کو سڑک پر جیپیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ وادیہ کشمیر کی خوبصورت جیل رتی گلی کا ٹریک دواریاں سے نکلتا ہے یہ جیل آج کل بہت ہی فیمس ہوتی جا رہی ہے یہاں جانے تک آپ کو تین گھنٹے کا جیپ ٹریک اور پھر پنتالیس منٹ کا پیدل ٹریک کرنا ہوتا ہے موسیقی 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 ٹرافک روک دی گئیا اور ہم مزید لیٹ ہو گئے ہیں ابھی میں سفر کر رہا ہوں کیرن سے شاردہ کی طرف دواریاں کے قریب ایک جگہ لینڈ سلیڈنگ کی وجہ سے ایک گھنٹہ رکنا پڑا اور اس کے بعد کچھ کلومیٹر تک سڑک بھی خراب حالت میں ملی دواریاں کے بعد چانگن دو دنیال اور دو سٹ کے قصبے آتے ہیں یہاں کنکریٹ کنسٹرکشن بہت کم ہو جاتی ہے اور لکڑی سے بنے گھر نظر آتے ہیں کشمی ٹور کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ چیز آپ کو کلام یا ناران میں نظر نہیں آتی ان علاقوں میں بھی اب ہوتل کھل رہے ہیں اور سیاہ دو دنیال میں رکھنے لگے ہیں چانگن گزرنے کے بعد سڑک کا حصہ کافی خراب ہو گیا جو کہ آگے چل کے شدید خراب ہو گیا اور کہیں کہیں کنسٹرکشن ورک ہوتا ہوا بھی نظر آیا سڑک جو جو خراب ہوتی جا رہی ہے سفر اتنا ہی سلو ہو رہا ہے اور ثقاوت بھی بڑھ رہی ہے ابھی دو دنیال کے بعد سڑک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور شاردہ جانا مشکل لگ رہا ہے پہلے تو ہمارا پلان تھا کہ کھیل تک پہنچیں گے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاردہ پہنچیں بڑی بات ہے لیکن پوری پوشی کریں گے کھیل پہنچنے کی یہاں پہ جہاں پہ ہم رکے میں یہ جگہ بڑی پیاری ہے آپ کو یہ جگہ دکھاتا ہوں بگر ہم لوگ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ویلی سائٹ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے کیونکہ تھوڑا آگے چل کر گریز ویلی شروع ہو رہی ہے ہیل سائٹ سے چھوٹے بڑے نالے مسلسل سڑک سے گزر کر دریائے نیلم میں شامل ہوتے رہتے ہیں کشمیر کی لوکل لائف آج بھی بہت سادھا ہے لکڑی کے بنے مکان پتروں کی دیواریں اور سب سے سادھا لوگ جو چھوٹے چھوٹے تھٹ جو چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں شاردہ پانچ سے چھے کلومیٹر دور رہ گیا ہے جبکہ سڑک ویسی کی ویسی ہی خراب چل رہی ہے سڑک ابھی تک بہت زیادہ خراب ہے اور تقریباً آٹھ سے نو کلومیٹر رہ گیا ہے شاردہ میں ہمارا سفر لیکن ابھی بھی تقریباً شاردہ سے آگے دو گھنٹے کا ہے تو کوشش تو یہی ہے کہ ہم کیل پہنچ جائیں ویسی صبح اٹھ کے یہ پلان کیا تھا کہ اور انکل چلتے ہیں تو وہ تو سڑک پہ آئے ہیں تو اس نے بتایا کہ زیادہ شوکے نہ بنو کیل تک پہنچو وہ بھی مشکلہ نہ تو ابھی باز پیچھے رہ گیا ہے اس کا ویٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ سمجی بڑی پیاری تھی وہ آگیا ہے موسیقی ایک دکھا تھوڑے دیر رکھ کر ریسٹ کیا اور کچھ ڈرون شارٹس لیے لائن آف کنٹرول پر ڈرون اڑانے کی غلطی کبھی نہ کریں دو دنیا سے لے کر شاردہ تک سڑک کنسٹرکشن ور کی وجہ سے آپ کا سفر کافی سست ہو جاتا ہے جبکہ سڑک پر موجود کیچڑ میں گاڑی پنس بھی سکتی ہے ابھی ہم شاردہ بازار سے گزر رہے ہیں ایسے شاردہ کی زیادہ طرح آبادی دریا کروس کر کے دوسری طرف رہتی ہے شاردہ میں ایک نہائی تاریخی ہندو مندر بھی ہے اسے شاردہ دیوی کا مندر کہا جاتا ہے یہاں میں واپسی پر وزٹ کروں گا لہے جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں شاردہ اور اپنے پلان سے تین گھنٹے کم از کم لیٹ ہیں سڑک بہت خراب ہے آخری ڈیڑھ گھنٹے نے تو لگ پتا گیا ہے اور اب شاردہ سے اٹھارہ کلومیٹر ہے کیل تو یہ سفر ہم نے کرنا ہے اثر کی ازانے ہو گئی ہیں اور یہاں پہ مغرب ہوتی ہے سات بچ کے پچاس منٹ پہ اور اندھیرہ ہوتا ہے آٹھ دس پہ جا کے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اندھیرہ ہونے سے ہم اندھیرہ ہونے سے پہلے کیل پہنچ جائیں گے شاردہ سے نکل کر چھے کلومیٹر کا سفر مناسب ہے لیکن جو ہی آپ کیل سیری کا گاؤں کروس کرتے ہیں تو زلالت پروگرم شروع ہو جاتا ہے شاردہ سے کیل تک اب گریز ویلی میں سے گزرتے ہیں ویسے تو اس کا ایک بڑا حصہ آئیوکی میں ہے مگر کچھ حصہ پاکستان میں بھی ہے اس ایریا کا لیول پچھلی تمام آدھیوں سے ہیوی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے شاردہ سے کیل سک سفر اب گریز ویلی میں سے گزرتے ہیں جس کا بہت بڑا حصہ آئیوکی میں ہے جبکہ لائن آف کنٹریل کی دوسری جانب زلہ کپوڑا کی حدود ہیں دریا کے دونوں طرف چھوٹے بڑے چشمیں مسلسل اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں جن کو پار کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار لازمی گیلے ہو جاتے ہیں راستے میں کئی جگہ خطرناک موڑ آتے ہیں کیونکہ سڑک اگر گیلی ہو تو پسن کا بہت خطرہ ہوگا سڑک کو کافی جگہوں سے کھلا کر دیا گیا ہے لیکن ابھی اس کا کارپٹ ہونا باقی ہے یہ بچے آپ کو اتنی حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہیں ایک دفعہ آپ خود بھی سوچتے ہیں کہ ہم کی کار لیتا ہے لیکن ان کے لئے ہم لوگ بڑے ڈیفرنٹ ہیں ہمارے کپڑے ہمارا ہلیا اس طرح سے یہ روٹین میں نہیں ہوتا اور یہ سیزن میں دیکھتے ہیں اور ویسے میں سے کچھ بچے مانگتے بھی ہیں تو میں ان کو بلکل بھی پیسے نہیں دیتا ہاں ان کو کچھ چیز وغیرہ دے دیں تو وہ ٹھیک ہے کوئی بسکٹ وغیرہ اکثر میں نے ٹیکی پیکس رکھے ہوتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں لیکن پیسے نہ دیں بسکریش کریں اس چیز کو یہ مارگلا آبشار ہے جو کہ ایسے پانچ چھ گلومیٹر دور ہے اس سے تھوڑا آگے ہیمن فیس ماؤنٹین بھی ہے بہت سے لوگ اس پوائنٹ کو مس کر جاتے ہیں موسیقی 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 یہ تو کیل سیری کا ایک علاقہ آتا ہے اس کے بعد سے لے کے ساڑک اتنی خراب ہے بہت زیادہ خراب ہے اور ایون کے ڈینجریس بھی ہے تو ہم لوگ بائیک پہ تھے تو ہمارے آگے ایک ٹرک لگ گیا وہ کہتے ہیں نا ٹرک دی بٹی بچے اس نے ہمیں لگا دیا اور اس پہ شیر بھی لکھاوا تھا عجب ترنگ میں گزری ہے زندگی اپنی دلوں پہ راج کیا لیکن سچے پیار کو ترسے تو اشرف کھٹا مٹھا شائر تھے پانی جب اکٹھا ہو جاتا تو سلپری بو تھا میں ایک دفعہ گرہ بھی ہوں میچ میں شوٹ بناتے بناتے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ ریکارڈ ہوئے تو اب یہاں بہرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جی یہ جو گھار ہیں ان کے پیچھے دریائے 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 کروس کریں گے پچھلے پھار جو ہیں وہ عرنگ کی ہیں ہم آج کیل میں رکیں گے اگر آپ ڈیریکٹ کیرن سے یہاں پہ آتے ہیں تو اس کو ذہن بنا کے آئیں اس میں کافی ایفٹ ہے ہم لوگ بائک پہ آئے ہیں بائک پہ تو بہت ہی زیادہ ایفٹ ہے مطلب آپ سمجھ لیں کے لگ بتا گیا ہے ابھی کمر کے کڑاکیں نکل گئے ہیں اور اب آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ آپ کو بتایا آپ نے کیا کرنا ہے لہذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں